السلام علیکم فرنڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فارٹ اور شادہ باد ہوں اچھا فرنڈز آج کی ویڈیو میں تھوڑی سی بات میں کرنا چاہ رہی تھی سپنا کے حوالے سے سپنا اور شیوی کے درمیان جو بھی کچھ چل رہا ہے وائٹی پر ہی ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے آج کے دن میں صبح ان کے بھائی صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس کو اس وقت دس گھنٹے ہو چکے تھے آئے ہوئے اور جب وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تک یہ ویڈیو ڈیلیٹ کیوں نہیں کروائی گئی ہے پرائیوٹ کیوں نہیں ہوئی ہے لیکن خیر پھر اس کے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ ویڈیو پرائیوٹ ہو چکی تھی اب اس ویڈیو میں کیا تھا اس کے پر بھی بات کریں گے اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرنا ہے سپنا کا سب بھی کوئی پتا ہے کہ جیسے ہی وہ اپنے سسرال سے نکلی ہیں تو اس کے بعد پھر وہ بہت زیادہ پریشان تھی جو بھی چیزیں انہوں نے اپنے سسرال کے اور اپنے ہزبنز کے حوالے سے یہاں پر شیئر کرنی تھی تو اس کو لے کر بہت سارے لوگ ہیں نا ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ جی تم جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ ہی تمہیں پروپلم ہے تم ہر کسی کو پریشان کر رہی ہوتی ہو جو تمہیں ساتھ جڑتا ہے تم اسی کو ہی دھوکہ دے رہی ہوتی ہو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں انشو کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ہے تو اس میں بھی لوگ سپنا کوئی ظاہر سی بات ہے غلط سمجھ رہے ہیں زیادہ تر تو اور کچھ لوگ اس کی پوزیشن کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ اس وقت جتنی زیادہ ایک ڈپریشن میں ہیں یا جتنا زیادہ وہ بہت ساری چیزوں کو لے کر پریشان ہیں تو اس میں بہت ساری دفعہ آپ سے چاہتے نہ چاہتے بھی کچھ ایسے سیپس ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ہی نیگٹیف دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پھر آپ کی بھی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں تو اب لیٹسٹ جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ ہوا ہے شیوی کے اور ان کے درمیان جو بھی فرنشپ ہے اس کو لے کر اچھا یہ تھا کہ جب سپنا وہاں اس گھر میں آئی تھی جو گوالیا شاید ہے جہاں پر وہ رہ رہی تھی وہاں سے بلکل ایسے ہیپ ہیزٹ وے میں انہوں نے اپنا سامان سمیٹا ہے اور اپنے میکے کے قریب آ کر وہ شفٹ ہوئی ہیں سٹی انہوں نے چینج کیا ہے تو اس میں انہوں نے شیوی کو کچھ بھی نہیں دکھایا ہے ان کے حوالے سے کوئی ذکر بات کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ساری چیزیں نا وہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ سوالیاں نشان ہیں جو ان کو بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ فالو کر رہے ہیں کہ ان کے لیے چیز بڑی ہی عجیب سی تھی کہ سپنا اور شیوی کے درمیان کیا کچھ چل رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو لے کر شیوی کا جب ابھی تین چاہ دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا ایک ویڈیو آئی جس میں کا ٹائٹل تھا کہ جی آگ لگانا بند کر دیں اور اس میں اندر انہوں نے اسی ٹائب کی باتیں کری کہ جو لوگ جو ہیں نا میری بیک پر جو اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو میری ویڈیوز بنانے سے پرابلم ہے اور مطلب یہ سارا کچھ انہوں نے گھول گھول کے کچھ اس طریقے کی باتیں کریں تھی کہ اس سے کلیر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بات کس کے حوالے سے کری جا رہی ہے میں نے بھی اپنی ویڈیو میں یہی بولا تھا کہ ان کی کچھ باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ ہاں وہ اپنے کسی رشتے دار کے حوالے سے کر رہی ہیں لیکن وہی پر ہی پھر وہ کہتی ہیں کہ جی آپ اپنی لائف میں موو آن کر رہے ہو آپ اپنی لائف میں آگے کر رہے ہو تو پیچھے کا جو بھی ہے اس کو چھوڑ دو اور میری لائف میں انٹرفیر نہیں کرو میرا گھر مت خراب کرو آپ کے جو بھی معاملات ہیں تو اس سے لوگ کومنٹ باکس میں ان کو ڈائریکلی یہی بات بول رہے تھے کہ آپ کے اور سپنا کے بیچ کچھ ہوا ہے اب کچھ لوگ جو سپنا کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ شیوی کو برا بول رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے وہ سپنا کو سمجھ نہیں رہی ہو اور اس کے ساتھ برا کر رہی ہو اور اس کو تم نے یوز کیا ہے کوئی جو ہے وہ شیوی کو سپورٹ کر رہا ہے تو وہ سپنا کو برا بول رہا ہے کہ جی تم نے شیوی کو بھی یوز کر لیا ہے اس کو بھی دھوکہ دے دیا ہے اور تم ہوئی ایسی اس طرح کر کے ساری باتیں ہو رہی ہیں سپنا کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتا ہے لیکن شیوی نے ہی نیکس ڈے ویڈیو بنائی اور اگین انہوں نے یہ بات بولی جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ لوگ جو اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے کب کسی کا نام لیا ہے میں نے کیا سپنا کا نام لیا ہے میں نے تو جز اپنے کچھ رشتے دار ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر بات کری ہے اور کیونکہ وہ بھی بیک پر آ کر باتیں ساری کر رہے ہیں اس لئے میں نے بھی سامنے سے کوئی نام نہیں لیا ہے اور یہی بولا ہے کہ جی اگر سامنے سے بات کرو گے تو پھر میں بھی اس ٹھیک طریقے سے جواب دوں گی اور آپ لوگ میرا گھر خراب نہ کریں اگین انہوں نے کہا کہ سپنا آئی تھی تو ہم نے ان کی جو ہلپ کر سکتے تھے کر دی ہے اور اس وقت ہم نے ان کے ساتھ جو بھی معاملات تھے جو ان کو ہماری ہلپ چاہیے تھی فیور چاہیے تھا ہم نے کر دیا ہے اب وہ اگر کہیں اور چلی گئی ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے ان کی لائف ہے وہ جیسے چاہے رہے ہیں تو ان ساری باتوں سے اگین کچھ ہنٹ آ رہا تھا کہ ہاں جی کچھ تو کھٹ پٹ ہے ورنہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور ہمارے تو ویسے ہی ٹرمز ہیں جیسے پہلے تھے اور اگر وہ کسی بھی وجہ سے شفٹ ہوئی ہیں تو وہ ان کے اپنے پرسنل میٹر ہیں لیکن یہ ایک جملہ کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے تعلقات ابھی بھی ویسے ہی ہیں وہ سٹیٹمنٹ شیوی کی طرف سے نہیں آیا ہے تو اگین چیزیں سوالیاں نشان ہی تھیں اور پھر یہی والی بات ہے کہ بھائی جب آپ لوگ بھینا نام لیے کسی کو بھی کچھ بھی بول دوگے تو لوگ تو اپنے اپنے حساب سے آئیڈیاز لگائیں گے ہی اور اگر آپ کے اور سپنا کے درمیان کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کی آرڈینس کے لیے سسپیشیس ہیں تو وہ تو پھر اپنے سوال رکھیں گے ہی اچھا اگین سپنا کی طرف سے کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا لیکن آج کے دن میں جن کے بھائی صاحب نے ویڈیو ڈالی ہے اور اس میں انہوں نے ایک کال ریکارڈنگ سنائی ہے جو ان کے بقول کے سپنا نے ان کو نہیں بتایا تھا اور لیکن کچھ موبائل کا انہوں نے آوڈیو وغیرہ ان کو چاہیے تھی ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے تو اس وقت انہوں نے وہ کال ریکارڈنگ سنی ہے جو کہ شیوی کے فادر ان لوگ کی ہے ان کے سسر صاحب کی ہے اور انہوں نے کال کیا ہے سپنا کو اور وہ اپنے بیٹے کے بحاف پر سپنا سے معافی مانگ رہے ہیں اور سپنا جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی بہت زیادہ پریشان تھی اور ان کو یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کبھی بھی شیوی کے لیے یا کسی کے لیے بھی آپ کے گھر میں کلیج ڈالنے کی کوئی کوشش نہیں کری ہے نہ ہی میں نے شیوی سے کبھی آپ لوگ کے مطالق کوئی بات کری ہے اور نہ ہی کبھی شیوی کی ساس سے کوئی میں نے شیوی کے حوالے سے کوئی بات کری ہے میں کیوں کسی کا گھر خراب کروں گی لیکن اس طریقے سے میرے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں اور سر جو ہے وہ مستقل اس بات کے لیے کہ جو ان کے بیٹے نے ابیوزیو لینگویج یوز کری ہے سپنا کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ معافی مانگ رہے تھے اور بہت زیادہ کہتے ہیں اس نے بہت زیادہ غلط کیا ہے اور آپ میری بیٹی جیسی ہو بیٹی ہو تو اس نے کہا نہیں میں آپ کی بیٹی جیسی نہیں ہو اور آپ یہ بات سوچئے کہ میرے اوپر جو الزام لگائے جا رہے تھے اگر کچھ اللہ نہ کرے ایسی بات ہو جاتی تو مجھے تو سب لوگ بدنام ہی کر دیتے میں تو ویسی اتنی زیادہ پریشان ہوں اور بہت زیادہ سپنا وہاں پر ڈسٹرب لگ رہی تھی یہ ایک چیز ہے ایک فیکٹ ہے اور ان کو جو ہے نا وہ کال آئی تھی سوسر صاحب کی طرف سے تو ایسے تو ایک چیز پتا چلتی ہے کہ ہاں کہیں نہ کہیں شیوی اور ان کے ہزوینڈ کی اب شیوی کا کتنا پارٹ ہے یہ تو اب ہمیں نہیں بتا لیکن ان کے ہزوینڈ نے کچھ سپنا کے ساتھ اس طریقے کی لینگویج یوز کری ہے جس کی وجہ سے ان کے والد صاحب کو آ کر سپنا سے ہی معافی مانگنی پڑ رہی ہے تو اگن یہ بہت ساری سوالیاں نشان ہیں یہ چیزیں اتنی سمپلی جو ہے نا صرف آپ آ کر ایک کال ریکارڈنگ سنا کر چیزیں نہیں اس کو وائنڈ اپ کر سکتے اور مزید جو ہے نا یہاں پر معاملات بگرتے ہی ہیں تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی کال ریکارڈنگ اگر آپ کے پاس ہے آپ اپنے پاس رکھ لو لیکن یہاں پر آ کر سوشل میڈیا پر چلا دینے سے مسئلے جو ہے نا وہ اور بگرتے ہی ہیں اور یہ کیز جو ہے نا کس طریقے سے آپ کے گھر میں بھی بگڑا ہے جب سپنا نے اپنے ہزبن ان کے ساس و سر کی وائسز یہاں پر سنائی یا اپنے جو لیٹ ان کے ہزبنڈ ہیں سورج جی ان کے حوالے سے سنائی تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ سپنا کو ہی مزید نیگٹیو انہوں نے دکھایا لیکن کیونکہ شاید وہ اتنی زیادہ سٹریس میں ہے اتنی زیادہ پریشان ہے اور اس کے بعد انہوں نے شیوی کا مخاطب کر کے یہی بات بولی کہ سپنا جو ہے نا اس کی غلطی ہے کہ بس وہ ہم لوگوں کے پر اس طریقے سے نہیں ساری چیزیں بتاتی ہے جب اس کے ساتھ کچھ بھی براہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم سے شیئر نہیں کرتی ہے تو یہ چیز ہم نے سپنا کی ہے نا اس کیس میں بھی دیکھی جب انہوں نے اتنے ٹائم بعد آ کر اپنے ساس و سر کے حوالے سے چیزیں بتائیں یا اپنے ہزبن کے حوالے سے بتایا تو ان کی والدہ کے بقول کہ یہ چیز ہمارے لئے بھی شوکنگ ہے ہمیں تو کبھی پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی زیادہ پریشانیوں سے گزر رہی ہے تو انہوں نے کہا اگین یہی سارا کچھ تھا کہ اگر شیوی کے ساتھ جو بھی معاملات تھے تو انہوں نے کہا ہماری بہن نے ہمیں کچھ نہیں بتایا ہے یہ تو ہم نے جہنا چیزیں دیکھ لی ہیں اور پاہ ہمیں پتا چل گیا ہے لیکن انہوں نے کہا آپ اس کو بلکل بھی اکیلا نہیں سمجھو اب تو وہ ہمارے گھر کے پاس آ گئی ہے ہمارے ساتھ ہی ہے اور ہم بھائی جو ہے نا اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہی کھڑے ہیں تو اس لیے آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ آپ یہ لینگویج جو ہے نا میری بہن کے لیے یوز کریں گے اور وہ آپ لوگ اسے ڈر گئے لیکن اس لیے اور اس نے آپ کا لحاظ رکھا کہ اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا ہے کیونکہ وہ رشتے نبھاتی ہے اور وہ دل سے آپ کو اپنی بہن سمجھتی تھی اور بہت سائی دفعہ ہمیں بھی سائیڈ میں رکھ دیتی تھی اور ہم نے کہتی تھی نہیں یہ میری بہنوں جیسی ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا کہ بھائی کے دل میں بھی جانا اس بات کا گلہ تھا اور انہوں نے یہ تک کہا کہ ہمیں اس نے صحیح سے سپورٹ نہیں کیا آگے نہیں بڑھایا ہے جتنا تمہیں بڑھایا ہے اور تم جب پہلی بار اس سے ملی تھی تو تمہارے 20,000 سبسکرائب ہے تھے اور اس کے بعد تم نے سپنا کو یوز کر کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو تو مجھے لگا ان کے دل میں کہ یہ بھی شکوا ہے کہ ہاں جی سپنا نے ان کے چینل کو شاید اس طریقے سے نہیں سپورٹ کیا ہے بس پتہ نہیں کیوں مجھے یہ بھی وائب آتی ہے کہ جب آپ فیمس ہو جاتے ہیں تو پھر ہر رشتہ ہی آپ سے مطلب کے لئے ہی جڑنے لگتا ہے اب بھائی یہاں پر کتنا ان کے ساتھ سنسئر ہیں کیا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا ہم تو اپنی good wishes ہی ان کو دیں گے سپنا کو کہ اللہ ان کے لئے بہتری کا معاملہ کرے اوپر تلے ان کے ساتھ بھی مسئلہ مسائل چل ہی رہے اور اب جو یہ شیوی نے جس طریقے ساتھ کے statement دیا ہے اور کوئی چیز clear نہیں کری ہے اب ان کے بھائی صاحب جو یہ call recording کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنا دی ہے جس کو انہوں نے ابھی private کر دیا اور ان کے بقول کہ جی سپنا مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہوئی نہیں رکوں گا اور میں پھر then and there بلکل سارے معاملات کر دوں گا سب کی اصلیت سامنے لے کر آنگا تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں مزید آگے بڑھتی ہیں کیونکہ اگر ان کے بھائی صاحب نے ایک ویڈیو بنا دی ہے اور بے شک اس کو جائے private کر بھی دیا ہو اور اب انہوں نے جو next بنائی تو وہاں پر بھی وہ شیوی کو ہی مخاطب کر کے بول رہے تھے کہ جی next time جو ہے نا میں آپ لوگ کو بلکل بھی آپ لوگ کے ساتھ lenient نہیں ہوں گا اور آپ نے سپنا کو اکیلے نہیں سمجھنا ہے اچھا وہیں پر یہ نا background پر ایک shadow سا نظر آ رہا تھا اور ویڈیو کے بلکل end میں جو ہے نا وہ shadow ان کو ایک thumbs up کا اشارہ کرتا ہے یا کہتے ہیں نا excellent اس type کا اشارہ کرتا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی تم کہہ رہے ہو کہ سپنا کو نہیں پتا تھا یا نہیں پتا ہے لیکن ابھی بھی shadow میں کوئی آپ کو ان ساری چیزوں پر شاباج دے رہا ہے تو وہ کون ہے تو یہ واقعی ایک سوال یا نشان ہے اچھا وہ shadow کس کا تھا اور واقعی کیا وہ سپنا تھی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے سے آ کر نہیں چیزیں کرنا چاہتی کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس چیز کا start جو ہے وہ شیوی کی طرف سے ہی ہوا ہے کیونکہ پہلی ویڈیو ان کی طرف سے ہی بنائی گئی تھی لیکن جب چیزیں میں سو رہی ہوتی ہیں تو سپنا نے چاہا کہ بھئی وہ خود سامنے نہ آئے اور انہوں نے اپنے بھائی کی ثرو یہ بات کرائی ہے کیونکہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے بھائی نے بس آ کر اور ایک یہ ویڈیو بنا دی اور گھر میں کسی کو نہیں پتا چلا ہے اور اتنے ٹائم بعد اگر ان سے ویڈیو پرائیوٹ کروائی گئی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپنا نے بھی شاید اپنی سپورٹ میں اپنے بھائی کے ساتھ یہ ویڈیو بنوائی ہوگی بھائی سے ویڈیو بنوائی ہوگی کہ بھائی دیکھ لیں کہ میں اکیلی نہیں ہوں میرے گھر والوں کو پتا چل گیا ہے کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا جب آپ یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا ہے تو سامنے سے اور آپ کے پر پریشر ڈالا جا رہا ہوتا آپ کو تریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو شاید ان ساری چیزوں کو دکھانے کے لیے بھی سپنا نے ہو سکتا ہے ویڈیو بنائی ہو اور ان کے بھائی فرنٹ پر آئے ہوں خیر اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں مزید کس طریقے سے جہنا سامنے آتی ہیں کیونکہ یہ اتنے آسانی سے تو معاملات دپتے نہیں ہیں بس ہوتا یہ ہے کہ لوگ اگر ہم دیکھیں تو یہ آتیہ دوری سے ہی بات ہے لیکن پھر اس سے کتنی سٹوریز بنیں گی کتنے لوگ جہنا کس کو صحیح سمجھیں گے کس کو غلط سمجھیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو سپنا کے اگینسٹ ہو رہے تھے وہ آ کر پھر ان کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی سپنا قوم غلط سمجھ رہے تھے شیوی تو ایسی نکلی ہوئے اس کو ان سب کرو اس کو ان فالو کرو تو صحیح سی بات ہے جب شیوی کو بھی اس طریقے کا ہیٹ ملے گا یا سپنا کو ہیٹ ملے گا تو پھر لوگ تو پھر رییکٹ کرتے ہی ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے پھر سلجتا ہے یا مزید علجتا ہی ہے بس ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو واقعی سوشل میڈیا پر آپ کو ٹرسٹ جو ہے نا مزید اس بات کے لیے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ٹرسٹ وردی نہیں ہے یہاں پر بہت مطلبی رشتے ہیں اور انہی ساری چیزوں کی وجہ سے نا بہت ساری دفعہ آپ کے ساتھ بہت سنسیر لوگ بھی کنیکٹ ہو رہا ہوتے ہیں لیکن آپ کے دل میں ان کے لیے ڈاؤٹ ہی رہتا ہے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ دل چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں اس سنس میں کہ یہاں پر اتنا کھلم کھلا دھوکہ دیا جا رہا ہوتے ہیں چیٹ کیا جا رہا ہوتے ہیں اپنے مطلب کے لیے یوز کیا جا رہا ہوتے ہیں آرڈینس کو فول بنایا جا رہا ہوتے ہیں کانٹینٹ بنایا جا رہا ہوتے ہیں کہ مطلب اتنا سب کو چھو رہا ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بس پریشان ہی ہو جاتے ہیں کہ بھائیہ یہاں پر سوشل میڈیا پر اس وقت چل کیا رہا ہے سب ہی گول مال ہے سب ہی ایسا لگتا ہے کہ بس جی ایک گورک دھندہ ہے اور اس کا چکر ویو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے مسئلہ ہم سب کو ہدایت دے اور نیکی کے راستے پر رکھیں ابھی لیٹس سپنا نے اپنے چینل پر انشو کے ساتھ ایک ریل شیئر کری ہے جہاں پر وہ ان کے ساتھ ویڈیو کال پر ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ ڈس آرٹ ہیں اور انشون کو سمجھا بھی رہی ہے جاید بتا رہی ہیں تو بس وہ ساری یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نہ تو دکھ ہوتا ہے کہ کیسے آپ کے رشتے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اور غلط فہمیاں برتی چلی جاتی ہیں تو اگین بس ہم دعا ہی کریں گے کہ سب کے لیے بہتری کا معاملہ ہو چلے فرنڈز ہم بھی ویڈیو اینٹ کرتے ہیں ملنگے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ